السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنی ریسنٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایسی ویڈیوز آپ نے کیسے بنانا ہے ایک ایک چیز میں نے ڈیٹیل سے بتائی تھی کہ آپ نے اس ویڈیو کے لیے کانٹنٹ کہاں سے لینا ہے کوئی ایڈٹ کیسے کرنا ہے بوائس آور کیسے لینا ہے ان دی اینڈ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے تھم نل کیسے بنانا ہے ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ اس ٹوپک کے اوپر کتنے چینلز بنے ہوئے اور ان پر کتنے ویوز آ رہے ہیں اور اگر آپ ایک اچھا چینل بنا کر اس پر اچھی سی دس ویڈیوز بنا کے کریئیٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو لازمی ہی وائرل ہو جائے گی اور آپ کی وہ ایک ویڈیو آپ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دے گی یہ آپ کا چینل کا سبسکرائبر اور آپ کی چینل کا واشتائم کمپلیٹ کر دے گی جس سے آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو جائے گا اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے وہ آپ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے تھامنل کریٹ کرنا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوبارہ بتانے جا رہا ہوں کہ بسیکلی آپ نے تھامنل کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے تھامنل کے لیے جو پکچرز یوز کرنی ہوتی ہیں وہ آپ نے کہاں سے لینی ہوتی ہیں اگر آپ ایک اچھا تھامنل نہیں بنائیں گے آپ کی جتنی مرضی اچھی ویڈیو ہو لوگ آپ کی ویڈیو کے پر پرس کر کے ہی نہیں دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہمارا مینلی فوکس اسی بات پہ ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے تھامنلز کیریٹ کرنے ہیں اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اور ایسے تھامنلز آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں اس طرح کا thumbnail بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے جسٹ آپ نے ایک background لینا ہے اس پر ایک picture لگانی ہے اور اس پر تین سے چار words کا text لکھ دینا ہے آپ کا ایک thumbnail ready ہو جائے گا تو زیادہ time waste نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک good looking attractive اور eye catchy thumbnail create کر سکتے ہیں ایک specific niche related so let's get started so thumbnail بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے pictures اور backgrounds تو ہم نے کہاں سے لینی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو تین source جو ہے وہ بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ نے google chrome پہ آکے لکھ لینا ہے stoicism images تو آپ کے بعد دیرو images آ جائیں گی آپ کو جو میں صحیح لگے آپ نے وہ select کرنی ہے آپ کے پاس نیچے اور بھی اس طرح کی related جو بھی pictures ہوں گی وہ آپ کے پاس دیرو اور تصویریں دیکھنے کو مل جائیں گی جو آپ کو تصویر صحیح لگے آپ نے اس پر tap کرنا ہے اس کو simple download کر لینا ہے اس کے علاوہ ایک اور source جو ہے pinterest پر آکے آپ نے simple search کر لینا ہے stoicism pictures آپ نے جیسے search کریں گے تو آپ کے پاس دیرو pictures آ جائیں گی same as it is آپ نے جو بھی picture select کرنی ہے download کرنی ہے اس پر tap کرنا ہے تو آپ کے پاس اور بھی دیرو تصویریں آ جائیں گی آپ نے جو صحیح لگے آپ کو picture وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس پر tap کرنا ہے tap کرنے کے بعد آپ نے three dots میں آنا ہے download image میں آ جائنا ہے تو آپ کی یہ picture download ہو کی gallery میں save ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور keyword بھی آپ search کر کے یہاں پر pictures لے سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر action پر لکھ لینا ہے Marcus Aurelis تو یہ آپ لکھ کے search کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی اور بھی تصویریں آ جائیں گی جن کو آپ easily download کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور source ہے جہاں پر جا کے آپ simple picture خود کی generate کروا سکتے ہیں ایک AI website ہے Leonardo.ai پر آپ نے آ جانے app.leonardo.ai سرچ کریں آپ کے پاس اس interface ہوئے گا اگر آپ نے already login کر رکھا ہے اس کے بعد آپ نے list three lines پر tap کرنا ہے image generation میں آ جانے یہاں پر recently ایک new feature add کیا گیا ہے image guide آپ نے اس پر tap کرنا ہے یہاں پر اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد download option کے اوپر آپ نے جائے پر tap کرنا ہے اس کے اوپر photo library میں آ جانا ہے picture کو آپ نے select کر لینا ہے add کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو بھی کچھ لکھنا ہے جس طرح کی changing exam کو چاہیے کو آپ نے لکھ کے generate پر tap کر دینا ہے تو اس طرح کی pictures آپ کے بعد generate ہو گئے آ جائیں گی دیکھیں generation history میں یہ بھی generate ہو رہی ہے already جو میں generate کروائیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی آپ تصویریں اس ai software سے نہیں کروا سکتے ہیں یہ آپ ساری کے ساری جو ہے وہ history check کر سکتے ہیں یہ میں نے already pictures generate کروائیں ہیں ابھی جو ہم نے picture import کی اس طرح کی results ہمیں یہ والے دیکھنے کو مل گئے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی pictures جو ہیں وہ change ہو کے اس نے ہمیں generate کر کے دے دی ہیں ابھی یہ image guide کا tool جو ہے وہ ابھی نئے یہ آیا ہے تو تھوڑا time لگے گا اس کے بعد یہ مزید improve ہو جائے گا pictures تو ہمیں یہاں سے مل جائیں گے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے background ہمیں ایک black سا background چاہیے تو اس کے علیے بھی آپ ان websites کو use کر سکتے ہیں آپ google پہ بھی جا سکتے ہیں pinterest پہ بھی جا سکتے ہیں تو میں آپ کو pinterest suggest کروں گا pinterest پہ آگے آپ نے لکھنے ہے black background 16 by 9 جیسے لکھیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے background آ جائیں گے جو background آپ کو صحیح لگے آپ نے کے کنس پہ tap کرنا ہے three dots میں آنا ہے and then download کر لیں so یہاں سے آپ pictures بھی download کر سکتے ہیں اور background بھی download کر سکتے ہیں اب ہم نے جو pictures download کی ان کا ہم نے background remove کرنا ہے تو اس کے لئے آپ simple google کام پہ آئیں یہاں بھی آپ نے listener remove.bg اور اس طرح کی website open ہوگی یہی same procedure open ہوگا ٹھیک ہے یہی same interface آئے گا load image میں آنا ہے photo library پہ tap کرنا ہے جانا آپ نے یہاں پہ اپنی picture کو select کرنا ہے then done کر لینا ہے تو آپ کی یہ picture یہاں پہ remove ہوگے background جو اب وہ آ جائے گی within seconds اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے اور latest update ہے تو آپ نے picture کو اس طرح سے open کرنا ہے اس کے اوپر press کر کے رکھنا ہے تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو گھمائیں گے اور اس کے بعد دوسرے finger کے ساتھ swipe down کریں گے تو یہ اب ہمارے پاس background remove ہوگی ہے ہماری picture یہاں پر آ چکی ہے simple ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی اب background remove کر سکتے ہیں if you have iphone تو اس طرح سے آپ نے background remove کر لینا ہے اپنے pictures کے next step ہے کہ ہم نے thumbnail proper تیار کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے ہم use کرنے والے ہیں یہاں پر pixart آپ نے simple pixart کو open کر لینا ہے CL پر tap کرنا ہے white background میں یہاں پر select کر لیتا ہوں اب یہاں پر select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے add photo کے پر آ جانا ہے اپنا background select کرنا ہے background کو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ لگا لینا ہے جس طرح آپ کو background چاہیے جتنا background چاہیے then apply کر لینا ہے اس کے بعد next ہے کہ ہم نے جو ہے وہ add photo میں آنا ہے جو اپنے background والے picture remove کا رکھی ہے اس کو ہم نے یہاں پر import کرنا ہے اور یہ یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس کو لگا دینا ہے تو یہ picture بھی آگئی اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں lock کر لیتے ہیں ان دونوں کو تاکہ یہ move نہ ہو اب ہم نے اس کے اوپر text لکھنا ہے اب text میں آپ کو guide کروں گا کہ جیسے لوگ دوسرے thumbnails بنا رہے ہیں text وغیرہ لکھ رہے ہیں آپ نے بالکل ویسے ہی 5 سے 6 word کا text لکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں لکھنا کم سے کم تین اور maximum آپ 5 سے 7 word کا text یہاں پر لکھ سکتے ہیں audience کو تھوڑا سا guide کرنے کے لیے کہ اس ویڈیو کے اندر بیسیکل ہونے کے حوالہ ہے سو میں یہاں پر لکھنے والا ہوں focus on yourself تین words کا text ہے یہ میں لکھنے والا ہوں then ok کیا اب یہ میرے پاس یہ والا font already select ہے میں یہ use کرنے والا ہوں اس کو آپ نے select کرنا ہے see all پر tap کریں یہاں پر آپ کے پاس سارے fonts آ جائیں گے آپ نے bold font select کرنا ہے bold ہونا چاہیے font ٹھیک ہے جو بھی آپ font select کریں اور easily پڑھا جا سکے so یہاں پر میں دوسرے والا جو font ہے اس کو select کر لیتا ہوں کہ میں نے font select کیا تو اب یہ میرے پاس جو ہے وہ focus یہاں پر لکھا ہوا آگے آپ نے جس طرح سے اس کو change کرنا اس کا color وغیرہ change کرنا وہ یہاں سے آپ سارے کچھ نیچے سے change کر سکتے ہیں shadow وغیرہ بھی یہاں پر آپ آگے اس میں add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں کر کرنا اس کو duplicate کرنا ہے duplicate کر کے آپ نے اس پر جو ہے وہ لکھ دینا ہے focus on yourself تو میں جلدی سے لکھ لیتا ہوں so یہاں پر میں نے لکھ لیا focus نیچے میں نے duplicate کر کے لکھ دیا on اور پھر میں نے اسے کو duplicate کر کے لکھ دیا yourself اس کے علاوہ یہاں پر میں نے دو چیزیں اور add کیا یہ flare lens میں نے add کیا اس کو add کرنے کے لیے آپ نے کہا ایک نیس سمپل آ جانا ہے flare میں یہاں پر آپ کو option مل جاتا ہے lens flare آپ نے اس کے پر tap کرنا ہے آکے میں تھوڑا اس کے پیچھے لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اور اس طرح سے جو ہے اب آپ کا thumbnail ready ہو گیا ہے اب آپ اس کو four black رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح کا بھی thumbnail create کر سکتے ہیں اور اس طرح normally آپ نے کہا کرنا ہے just 2 سے 3 words لکھنے ہیں آپ کا ایک proper thumbnail جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی opacity اگر آپ کو یہ صحیح نہ لگے تو اس کو آپ نے opacity میں آکے اس کو کم کر لینا ہے تو یہ تھوڑا سا change ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی opacity کم ہو جائے گی اب ہمارا ایک final thumbnail ready ہو چکا ہے ٹھیک ہے focus on yourself تو اس طرح سے آپ نے basically thumbnails بنانے ہیں so basically کچھ اسی طرح سے ہی آپ نے thumbnails create کرنا ہے آپ نے کوئی مختلف style choose نہیں کرنا نہ colors وغیرہ جو ہے وہ change کرنا ہے کیونکہ اسی طرح کہ اگر آپ thumbnails بنائیں گے تو پھر ہی آپ کی ویڈیوز کے اوپر views آئیں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ market میں یا پھر platform کے اوپر کس طرح کی ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ویڈیوز لوگ prefer کر رہے ہیں تو اسی طرح کی ہم نے ویڈیوز بنانے ہیں اور ہم نے بالکل وہی format رکھنا ہے وہی style رکھنا ہے تاکہ ہماری ویڈیوز کے اوپر بالکل ویسے views آئیں جیسے کہ وہ خود views لے رہے ہیں so hopefully آج کیسے ویڈیو آپ کو باتا چلے گیا ہوا کہ کس طرح سے آپ نے ایسے thumbnails کس طرح سے کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن کے اندر میرے انسٹراغرام کا لنک دیا ہوئے وہاں پہ آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں hopefully آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ اس طرح سے آپ نے کس طرح کرنے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائن لے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہی ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ